آج کا اجلاس یقیناً اپوزیشن کی جانب سے ریکوزیشن پہ بلائی گئی ہے جس کا ایجنڈے کا پہلا نکتہ ہے پی ایس ڈی پی جنابیں چیئرمن صاحب جیسا کہ آپ بہت بھی جانتے ہیں کہ ہر حکومت کا چلانے کے لیے اسے یقیناً اپنے صوبے کے عوام کو اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے اس کے ملازمین کے تنخواہوں کے لیے ڈیولپمنٹ اور نان ڈیولپمنٹ ورک کے لیے انہیں ہر حالت میں بجٹ پیش کرنا ہوتا ہے جنابیں چیئرمن صاحب مئی دو آزار اٹھارہ میں اس صوبے کا بجٹ پیش ہوا آج اپریل دو آزار انیس ہے کم و بیش گیارہ ماہ کا طویل عرصہ گزر چکا ہے ہونا یہ چاہیے کہ فرس جولائی سے جولائی پھر آگاس پھر سبٹمبر یہ پہلا کوارٹر کہلاتا ہے اس کے بعد اکتوبر نومبر دسمبر دوسرا کوارٹر ہوگا جنوری فروری مارچ تک آپ کے تیسرے کوارٹر کے پیسے ریلیز دوں گے اور اس دوران جنابیں چیئرمن کے مختلف میٹنگز ہوتی ہے پی انڈی میں پی ڈی 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 عن겠지만 مختلف سکیمات آتی ہیں ان کی اپرویل ہوتی اس کے بعد تینڈرنگ کا پروسٹ چلتا ہے ریلیز ایترائزیشن ہوتی ہے ریلیزز ہوتی ہے اور مئی میں جا کر کے جتنا کام ہوا ہو اس کے بعد ایکسس سرنڈر شروع ہوتا ہے اس کے بعد کچھ ایسی سکیمیں بچ جاتی ہے اس کو پروٹیک کیا جاتا ہے لیکن آج آپ دیکھ رہے ہو جنابے چیئرمین کے پورے گیارہ ماہ گزر چکے ہیں آج آپ نے دیکھا کہ اٹاسی عرب روپے کا پبلک سیکٹر پروگرام پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام پی ایس ڈی پی اٹاسی عرب روپے کا پیش کیا گیا آج ہمیں بتایا جائے سپیکر صاحب نے وعدہ کیا تھا اپنے چمبر میں ایسی ایس صاحب کو بلائے تھا انہوں نے کہا کہ تمام تفصیلات ہاؤس کے سامنے لائے جائے گا کہ اس دوران کتنے آن گوئنگ کے لیے کتنے پیسے کتنے ہوتوریزیشن ہوئی ہے اس کے بعد کتنے ریلیزز ہوئے ہیں اور نیوز کی مات کے لیے کیا پوزیشن ہے لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ نہ تو وہ بریفنگ دی گئی نہ ہمیں کچھ بتایا گیا آج پی ایس ڈی پی اس حالت میں پڑی ہوئی ہے کہ تمام صوبہ جام ہیں کوئی ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہو رہا ہے پورا آپ یقین کریں کل ہمیں کوئی بتا رہا تھا کہ میں نے اپنے گھر ایک مزدور کو میں لے کر گیا اس نے کہا کہ میں نے گزشتہ دس دن میں ایک دن کے لیے میں نے مزدوری نہیں کیے تو اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ رکا ہوا ہے ترقی کا پیہ رکا ہوا ہے حکومت نہیں مان رہی ہے حکومت طویل میٹنگز کر رہی ہے کبھی آ جاتا ہے کہ گیارہ گھنٹے ہم نے میٹنگ کیے کبھی کہا جاتا ہے کہ صوبہ کی تاریخ کی کیبینر کا سب سے طویل میٹنگ تھا ان میٹنگوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے تمام میٹنگز کا ریزلٹ زیرو بٹا زیرو آ رہا ہے جناب سپیکر ایک جانب صوبے کی یہ حالت ہے دوسری جانب وفا کی حکومت کا آج اس اس تبدیلی سرکار نے اس ملک کو کس نحج پہ پہنچا ہے جناب سپیکر آپ کے سامنے کل ورحال ہمارے ہمسائے ممالنگ کا آپ کو جی ڈی پی کا رپورٹ آپ کے سامنے گزرا ہوگا آج نیپال جیسا ملک مالدیب جیسا ملک سے ہماری جی ڈی پی کا گروٹ ریٹ کم ہے ہمارا پرسنٹیج بے ہم فور پوائنٹ ٹو پرسنٹ ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ نیپال سکس پوائنٹ ٹو ہے مالدیب سکس پوائنٹ ٹو ہے بنگلہ دیس سیون پوائنٹ ٹری ہے انڈیا تو تمام خطے میں چینہ سے بھی آگے سیون پوائنٹ فائف ہے یہ ہے یہ ہے جنابے جنابے چیئرمین اس وقت ملک تیس آزار عرب روپے کا مقروض ہو چکا ہے اور جب ایک ڈالر ایک ڈالر کی اس قیمت میں اضافہ ہوتے ہیں ایک ڈالر کی قیمت میں تو آپ کے کرزے کتنے بڑھ جاتے ہیں بہت سارے یہاں پہ ہمارے بیروکریٹ بیٹھے ہوئے ہیں ماہرین معاشیات ہے کہ کتنے عرب روپے ہمارے کرزے بڑھ جاتے ہیں یہ آپ کی وفاقی حکومت کا یہ حال ہے جنابے چیئرمین اب بات کی جا رہی ہے جنابے وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ اٹاروی ترمیم کے بعد وفاق کیا ہو گیا دیوالیا ہو گیا ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اب بات یہ ہے جنابے چیئرمین کے کوشش کی جا رہی ہے کہ اٹاروی ترمیم کے تحت فیڈرٹک یونرز کو جو اختیارات دیے گئے ہیں ان اختیارات کو چینہ جا رہا ہے فیڈریشن کو جس طرح یہاں فیڈریٹک یونرز سے مختلف سیاسی پارٹیوں نے اٹاروی ترمیم کے ذریعے صوبوں کو اختیارات منتقل کیے ان اختیارات کو لیا جا رہا ہے جنابے چیئرمین دوسری جانب انیف سی اوارڈ کی بات کی جا رہی ہے کہ انیف سی اوارڈ کو ریوز کیا جا رہا ہے اور یہ کانسٹیٹوشن کی خلاف ورضی ہے جنابے چیئرمین اگر آپ پڑھیں یہ جنابے چیئرمین ایک سو ساٹھ اس کا تھری آپ پڑھ لیں قومی مالیاتی کمیشن کے اوارڈ میں صوبوں کا حصہ سابقہ اوارڈ میں دیئے گئے حصے سے کم نہ ہوگا اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ صوبے کے حصے کو کم کیا جائے اور اگر ہمارے صوبے کے نائن پوائنٹ نائن پرسن ہمارا حصہ ہے انیف سی اوارڈ میں اگر اس میں دو فیصد کمی کی گئی تو آنے والے وقتوں میں حکومت تنخواہ دینے کی قابل نہیں ہوگی اتنا عربوں روپے ہمارا جو ہے نا وہ صوبہ وہ جو ہے نا کٹ جائے گا جنابے چیئرمین آپ دیکھ لیں کہ وفاقی پی ایس ڈی پی کے روک سیکٹر میں ہمارے بائیس عرب روپے کے سکیمات کو کٹے گئے اور یہ وفاقی پی ایس ڈی پی کا میک اوالہ دے انیس سو دس نمبر ہے وفاقی پی ایس ڈی پی یہ ڈیلے ایکشن ڈیم ٹرنچس کے لیے ایک عرب روپے رکھے گئے تھے ان ایک عرب روپے کو بھی انہوں نے وفاق نے کٹ لیے دوسری جانب جنابے چیئرمین مختصر کر لیں زیرے سب میں ایک نکتے پہ آ رہا ہوں یہ سبی ہرنائی ریلوے لائن اٹھارہ سو چی آسی میں انگریزوں نے بنایا تھا سب سے پہلا ریلوے لائن تھا پھر بعد میں دو آزار چاہ کے بعد وہاں پہ کام رک گیا ریلوے نہیں آتی رہی وہاں پل اڑائے گئے پھر سابقہ حکومت نے اپنے اس دور میں دو عرب روپے کی خطی رقم سے تمام ریلوے لائن ان کے تمام سٹیشنز کو شاندار طریقے سے بنایا گیا آج کیوں سبی ارنائی ریلوے لائن کو اس کو ایکٹیو نہیں کیا جا رہا ہے اس میں پیچھے سے کیا خطاتا ہے یہ بھی جناب کو یہ تعلق رکھتا ہے ہمارے ڈیولپمنٹ سے یہ پبلک سیکٹر پروگرام سے تعلق رکھتا ہے کیوں نہیں چلا جا رہا ہے جناب چیئرمین بات کروں گا آپ کی بھی بات کروں گا جناب چیئرمین جناب چیئرمین میں سمجھتا ہوں مختصر کرے زہرہ صاحب یہ سبی سبی ارنائی روڈ سیکٹر آج بھی سبی ارنائی روڈ کے ذریعے جڑا ہوا نہیں اس کے لئے چار سو عرب روپے رکھے گئے اس چار سو عرب روپے کو بھی کٹے گئے اب آپ خود سوچ لیں کہ یہ آپ کی صبحی پی ایس ڈی پی کا حال ہے اور یہ آپ کی وفاق کی حکومت کی جانب سے ہمارے ساتھ جو امتیازی سلوک رکھا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ ناقابل قبول ہے یہ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے یہ کوئی وہ نہیں کر رہی کوئی ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہو رہا ہے یہ کس طرح یہ صوبہ چلے گا سب کچھ جام ہے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پھر وہ تمام ٹیم ان کے ساتھ اب نیرا اب محض اگلے ماہ دوبارہ بلکہ مئی میں دوبارہ اب سے جو ہے دوبارہ بجٹ کی تیاریاں ہو رہی ہے تو یہ حکومت عوام کی منڈیٹ کی توہین کر رہی ہے لہٰذا اس حکومت کو حکومت کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے نہاکہ حاصل ہے شکریہ شکریہ